اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹو چینل نقش خاتون آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جارہی ہوں یہ بینگن کسالن بینگن کسالن کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں گرگر بھی ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا جاتے ہیں تو آج میں آپ کو اپنا طریقہ اپنی ریسپی میں شیئر کرنے جارہی ہوں بینگن کو سب سے پہلے میں نے شیلو فرائے کر رہی ہوں شیلو فرائے سے مراد یہ ہے کہ آپ بینگن کو زیادہ ڈیپ فرائے نہ کریں بلکل ڈپ نہیں ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھی بس اتنا ڈالا ہے کہ آپ اس کو اُلٹ پُلٹ آرام سے کر سکتے ہیں بینگن جب تک فرائے ہو رہے ہیں میں آپ کو باقی کے اگریٹر دکھا دیتی ہوں اس میں ٹومیٹوز جائیں گے اور پیاز لیسن وہ تو ہمارے سب پاکسنے ڈیشیوز میں جاتی ہیں اور ساتھ میں گرین چلیز بینگن کو سب سے پہلے ہم فرائے اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم سوس بنا کے اس میں ڈائریکٹ ڈال دیں گے یہ بینگن تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اس لئے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس کا سوس بنائیں گے تو لیجئے یہ بینگن اب لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب ان کو ہم اتار لیں گے ایک الپ لیٹ میں ہم رکھ لیں گے اب گھی کو ہم تھوڑا کم کر لیں گے کیونکہ اب سوس بناڑے کے باری آ رہی ہے اسی گھی میں ہم نے ڈال لیا ہے یہ لیسن لیسن کو تھوڑا سا براؤن کریں گے اس کے بعد ڈالیں گے پیاز پیاز کو بھی اچھے سے براؤن کر لیجئے لیسن کے ساتھ بھون لیں گے اب باری آتی ہے ٹیماٹر کی ٹیماٹر ہم نے اس میں کٹ کر کے ہم نے ڈالے تھے جس کو چوپ کر کے ڈالنا ہے تو ٹھیک ہے وہ چوپ کر کے بھی ڈال لیں اس سے بھی اچھی گریوی بن جائے گی لیکن میں تھوڑا محنت مزدوری والا کام کرتی ہوں میں اس کو اچھے سے کوٹ لوں گے میں اسی بلچے کے ساتھ اس کو اچھے سے پانی ڈال ڈال کے گریوی اس کی بنا لوں گی تھوڑا سا کرش کر لوں گی ٹھیک ہے اب آپ بیگ سکتے ہیں اس میں میں مسالے بھی ڈال دی ہیں مسالے میرے ایز ایز ایزئل ہر ریسپی کی طرح نمک مرچ حلدی بس وہ بھی چھوٹی چھوٹی بس ایک ایک چمچی میں نے ڈال دی ہے نئے دیکھنے والوں کے لئے یہ شد بات حیران کن ہوگی جو لوگ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں ان کو تو میری ویڈیوز کا پتہ ہے میں زیادہ مسالے نہیں ڈال دی میں دوبارہ یہ بات مینشن کر لیتی ہوں کیونکہ ہمارے ہم ماشاءاللہ سے بزرگ ہیں اور بزرگ حضرات زیادہ مسالے نہیں کھاتے اس لئے میں یہ تین مسالے تقریبا ہرٹیشن میں ڈالتی رہتی ہوں جس نمک مرچ اور ہلتی وہ بھی زیادہ مقدار میں نہیں ڈالتی اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سوس آشتہ آشتہ بنتے جارہی ہیں ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہیں ٹومیٹوز کو کرش بھی کرتے رہیں اب یہاں ہماری سوس تقریبا تیار ہے اب میں ڈالنے جارہی ہوں اس میں بینگن جو ہم نے ہلکے پھلکے فرائی کیا تھے ساتھ ساتھ چمچ بھی چلاتے رہیں اب تھوڑی دیر کے لئے دم پر رکھ دیں تقریبا دس منٹ کے بعد آپ ڈھکن کھول کے دیکھیں گے اس کی اچھے سوس بھی تیار ہے بینگن بھی اچھے سے گل گئے ہیں اب آپ اس میں ہری میرچ ڈال دیں اور دوبارہ ڈھکن دے دیجئے مزید دس منٹ پکانے کے لئے تو لیجئے ہمارا بینگن کا سالن تیار ہے اچھے سوس اس کے لئے ریڈی ہے بہت اچھی سے خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مجھے دیجئے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ریسپی کے ساتھ ایک نئے آڈیا کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی جزاک اللہ خیر